السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم پارہ نمبر 29 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پارے کی سب سے پہلی سورہ ہے سورة الملک سورہ نمبر 67 بڑی عظیم سورہ ہے بڑی بہترین سورہ ہے تیسے آیات ہیں اس کے اندر سب سے پہلے اس سورہ کی فضیلت دیکھ لیں ہم سبھی جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا المانعہ من عذاب القبری یہ سورہ جو ہے یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے قبر کے عذاب کو روک دینے والی ہے اس لئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں تو ہمیں اس کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہم روزانہ سورة الملک کی تلاوت کیا کریں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتداء میں موت و حیات کا مقصد بیان کیا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم محسن عمل پھر اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بیان کیے کہ اللہ نے ستاروں کو کیوں پیدا کیا پھر اللہ رب العالمین نے جہنم میں لوگوں کے ڈالے جانے کا منظر ذکر کیا کہ جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو وہ لوگ کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے ہی اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور ہم نے ان لوگوں سے کہا ان رسولوں سے کہا کہ تم بڑی گبراہی میں ہو پھر وہ جہنم ہی کہیں گے اے کاش ہم نے سنا ہوتا سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے پھر السورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کبھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْحَرُوا بِهْ آپ اپنی بات کو چھپائیں یا ظاہر کریں اِنَّهُ عَلِي مُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ رب سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے تعلق سے بات بیان کی کہ انسان کس بات کی وجہ سے اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے اسے رب سے ڈرنا چاہیے وہ سکتا ہے وہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے یا اس طریقے کی کسی اور پریشانی میں تمہیں مبتلا کر دے پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاءَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةَ اللہ نے پیدا کیا کان دیا آنک دیا دل دیا لیکن اللہ کہتا قَلِي لَمَّا تَشْكُرُونَ اس کے باوجود بھی انسان بہت کم شکر ادا کرتا ہے قیامت کا حقیق علم اللہ کے پاس ہے قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ قیامت کب آئے گی اس کی حقیقی جانکاری اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور پھر اس سورہ کے آخیر میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا قُلْ اَرَعَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَمَاؤُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم بتاؤ کہ اگر تمہارا یہ پانی نیچے زمین کی تہ میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں صاف و شفاف اور جاری پانی لا کر دے گا یعنی اللہ تمہیں پانی کی نعمت سے اس نے نمازہ ہے لہٰذا اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کی ذات کو پہچال لو اور اس پر ایمان لے آؤ پھر اس کے بعد سورة القلم جسے سورة نون بھی کہا جاتا ہے سورة نمبر 68 کا آغاز ہوتا ہے اس کے اندر ابتدا میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ پھر اللہ نے آگے چل کر کہا کہ اخلاقی پستیوں کے جو لوگ شکار ہیں ان کی اطاعت سے اپنے آپ کو بچاؤ وَلَا تُطِعْكُ لَّحَلَّا فِمْمَهِينٍ هَمَّا زِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِيمٍ مَنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِينَ أَثِيمٍ عُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمٍ اَنْكَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينٍ یہ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے پھر اللہ نے اصحاب الجنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو آپ قرآن مجید اٹھا کر سورہ نون سورة القلم کے اندر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں سے دوسرے لوگوں پر بھی ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ حق کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے پھر اس سورہ کے آخیر میں اللہ نے مچھلی والے نبی کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوتِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَكْذُوبُ فِرْ سُورَةُ الْحَاقَّ سورہ نمبر 69 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتداء میں اللہ مختلف قوموں کی حلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے اور قومعات قوم سمود اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون اور حضرت نوع علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ان کی تباہی و بربادی کی باتیں اللہ نے بیان کی ہے قیامت کیسے واقع ہوگی اس کی کیفیت اللہ نے ذکر کی فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّتًا وَاحِدَا یہ میں آپ کے سامنے صرف مضامین رکھ رہا ہوں ان پاروں کی اور ان پاروں کے حوالے سے صورتوں کی آپ قرآن اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ جاننا چاہتے ہوں جس صورہ کے حوالے سے پھر اس کے بعد اللہ نے اسی صورہ میں اعمال لامے دیے جانے کا تذکرہ کیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَؤُ كِتَابِيَا جس کا نام عامال دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں ملا سمجھ لیں کہ وہ کامیاب وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَا اور جس کا نام عامال بائے ہاتھ میں دیا گیا سمجھ لیں کہ وہ ناکام ہو گیا اور نامراد ہو گیا اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں اور جہنمیوں کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اللہ نے اسی صورہ میں بات بیان کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہذا آپ کو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرنا چاہیے پھر اس کے بعد سورہ نمبر سیونٹی سورة المعارج کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر ابتدا میں اللہ نے پچاس ہزار سال کے برابر جو دن ہوگا اس کا تذکرہ کیا قیامت کے دن مختلف چیزوں کی حالت کیا ہوگی اللہ نے بیان کیا کہ آسمان کے حالت کیا ہوگی پہاڑوں کے حالت کیا ہوگی زمین کے حالت کیا ہوگی یہ ساری کیفیت اللہ نے بیان کی ہے مجرم کی حسرت کیا ہوگی مجرم چاہے گا کہ کاش کوئی آئے مجھے بچا لے بیوی بھائی ماں باپ سب کی طرف دیکھے گا لیکن کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا یہاں تک کی دوست لوگ بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے نیک لوگوں کی کیا صفات ہے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور سچی گواہی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے عائد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور پھر آخیر میں پھر اسی نماز کی طرف پلٹ گیا اللہ رب العالمین اور اس کے بعد کہا اولئے کا فی جنات مکرمون یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں عزت کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا پھر جس دن انسان قبر سے دوڑتا ہوا نکلے گا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا پھر سورہ نمبر سیونٹی ون سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر مکمل اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی نافرمانی اور حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتیں اور پھر اس کے بعد قوم کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے قوم والے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے وہ ود سوا یغوس یعوق نصر معبودوں کی عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے پھر سورہ نمبر سیونٹی ٹو سورة الجن کا آغاز ہوتا ہے جنوں نے قرآن سنا پھر ایمان لے آئے جنوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے مختلف عقائد کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کس کس طریقے سے جنات کے تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں عجیب عجیب باتیں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور جنات کی زبانی ہی اللہ نے بتایا ہے اور پھر آن یہ چل کر اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَاللَّهِ اَحْدَا کہ مسجد کس کے لئے بنائی جاتی ہے اور مسجد میں کیا کام ہونا چاہیے یہ اللہ نے بتایا عالم الغیب صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے اس بات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا اللہ نے اس سورہ کے آخیر میں وَآحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ کہ اللہ نے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے سورہ نمبر 73 سورة المزمل کا آغاز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللہ کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا پھر آگے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو پھر آگے لوگوں کی بری زبان پر صبر کرو وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور پھر اللہ نے اس دن کا تذکرہ کیا جس دن بچے بولے ہو جائیں گے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر اس سورہ کے آخری آیت میں کہا نماز میں جو آسان لگے وہ پڑھو جتنا یاد ہو جہاں سے یاد ہو آپ نماز میں بلا شبا پڑھ سکتے ہیں نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اللہ کے یہاں اس کا کونسا بدلہ ملے گا جو کچھ کروگے اللہ کے پاس پاؤگے اور کیسے پاؤگے بہتر پاؤگے اور عجر کے حساب سے بہت عظیم پاؤگے لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر سورہ نمبر سیونٹی فور کا آغاز ہوتا ہے سورة المدسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا اور اپنے اندر داعی کی کیا صفات ہیں ان کو اپنانے کا حکم دیا آپ اگر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں جتنا آپ کے پاس علم ہے تو آپ کے پاس کونسی صفات ہونا چاہیے یہ آپ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا جو سرکش ہے پھر جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور پھر آگے چل کر اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے ایک مقالمہ ذکر کیا ہے جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہوگا جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے تو وہ چار جوابات دیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم فالتو باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹے رہا کرتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو جٹلایا کرتے تھے لہٰذا ہمیں ان جرائم سے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکیں پھر اس سورہ نمبر سیونٹی فائی سورة القیامہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ نے ابتداء میں انسان کی ایک غلط فہمی کا تذکرہ کیا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم انسان کی ہڈیوں کو مر جانے کے بعد اکٹھا نہیں کر پائیں گے اللہ نے جواب دیا یہ انسان غلط سوچتا ہے یہ غلط فہمی میں ہے بلکہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پور کو بھی جمع کر لیں یہ قرآن کا معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک دلیل ہے جس کا آج دنیا اعتراف کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ انگلیوں کے پور کی انسانی جسم میں کتنی اہمیت ہے اسی لئے آج مختلف موقعوں پر انسان کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں کیونکہ ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا یہ اللہ نے کئی ساری باتیں بیان کی ہیں قرآن پرنے میں جلدی مت کرو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا روشن اور سیاہ چہرے اللہ نے بیان کیا اللہ نے دونوں قسم کے چہروں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اللہ نے کہا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کیا ہم اسے بیکار چھوڑ دیں گے نہیں بلکہ ہم اسے اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے عمل کا ہم اس سے حساب لیں گے پھر سورہ نمبر سیونٹی سکس سورت الدہر یا سورت الانسان کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس سے سورہ کی ابتداء میں کہا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے چاہے وہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے نیک لوگوں کو جنت میں ملنے والی کیا نعمتیں ہیں اللہ نے کئی آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَعَصِيلَةً صبح شام اپنے رب کے نام کی مالا جبتے رہو اپنے رب کے نام لیتے رہو ذکر کرتے رہو اور یہ عقیدہ بھی اللہ نے دیا کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَنِنَّ شَاءَ اللَّهِ صرف ہمارے چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی مشیط بھی شامل نہ ہو جائے پھر اس بارے کی آخری سورہ سورہ نمبر سیونٹی سیون سورة المرسلات کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں قیامت کے وقوع کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں خواہ کر اللہ نے قیامت کی حولناکی کا تذکرہ کیا ہے مختلف نعمتوں کو جھٹلانے والے کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے فَوَيْلُ يَوْمَئِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللہ نے کہا کہ اس دن ویل ہوگا اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے اللہ کی اس اس اور اس نعمت کو اور پھر اس سورہ کے آخیر میں بہت ہی اچھے انداز میں سوال کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اگر لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس قرآن کے بعد اب وہ کس پر ایمان لائیں گے لہٰذا پوری دنیا کے انسانوں کو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور قرآن پر ہی ایمان لاکر اپنی دنیا بھی سمارنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بھی بنانے کی فکر کرنا چاہیے رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی النبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے